آج یہاں ایک اجلاس طلب کیا گیا مشاورت کے لیے طلب کیا گیا جناب آفتاب خان شیرپاو جناب محمود خان اچکزی جناب حاصل خان بزنجو پروفیسر ساجد میر صاحب جناب اویس نورانی صاحب انہوں نے شرکت کی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حالات کی نذاکت کو اور قوم کی اس مایوسی کو مد نظر رکھتی ہوئے وہ یہاں تشریف لائے اس حوالے سے ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے ہم آزادی مارچ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انیس مارچ کو لاہور میں آئین پاکستان کانفرنس ہوگی آئین کا تحفظ جمہوریت کا تحفظ پاکستان میں پاکستان کی اسلامی تشخص کا تحفظ یہ وہ مسائل ہیں کہ جو اس وقت ہم پرعظم ہیں اس کے تحفظ کے لیے ہم پنجاب کے دل لاہور سے پاکستان کا دل لاہور وہاں سے انشاءاللہ اس کا آغاز کر رہے ہیں اور ملک کے ساتھ آئین کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ پاکستان کی نظریاتی تشخص کے ساتھ ایک بھرپور قومی اور عوامی سطح کی یکجہتی کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس سے قبل ہم چاروں صوبوں میں اسی عنوان کے ساتھ کنونشنز مناقت کریں گے جس میں ہر شعبہ زندگی سے وابستہ نمائندگان کو ہم دعوت دیں گے تاکہ نمائندہ قوتیں جو لوگوں کی ہیں اور مختلف شعبوں کی ہیں وہ اس موقف سے آگاہ ہوں ان کو ہم ساتھ ملا کر آگے چلیں اور عوام کا ایک سمندر اٹھا کر چلیں گے انشاءاللہ العزیز اس محاص پر اگر آج کوئی قوم کے ساتھ نہیں کھڑا تو انشاءاللہ ہم قوم کو ان کی کمی محسوس نہیں ہونے جائیں گے